موسیقی بالی وڈو ناک تتہا ناگین کا بڑا پرانا رشتہ رہا ہے ایک جمعنے میں پردیب کمار کی فلم آئی تھی ناگین ناگین کے گانے اور اس فلم کی بہت چرچہ رہی اس کے بعد تو سلسلہ ہی چل پڑا ناک کا بدلہ ناک کے اوپر آدھارت فلمیں پڑا تار چلنے لگی اور دیرے دیرے حالت یہ ہو گئی کہ فلموں کے سیریل بھی ناک پر آدھارت بننے لگے اکچہ دھاری ناگینوں کی چرچائے ہونے لگی اور اکچہ دھاری ناگینوں پر بننے والے سیریل بہت لوگ پری ہوتے گئے ایسا لگا کہ بالی وڈ میں ابی نیتہ اور ابی نیتریوں کے بعد اگر کوئی پاتر سب سے زیادہ لوگ پری ہے تو وہ ہے ناک اور ناگین اکچہ دھاری ناگین کی انہی کہانیوں کو لے کر ان کا جو اثر دیکھنے کو ملا وہ بہت خطرناک چھتیزگڑ کے سورجپور جلے کے کسکیلا گاؤں میں ایک بہت روچک قصہ ہوا ہوا اے گی مہا کی ایک ناوالک چھاترہ انیتہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جب وہ کمرے میں سو رہی تھی تب ایک ناگ آیا اور اس نے انسانی روپ دھارن کر لیا اس کے بعد وہ بیسود ہو گئی ناگ اسے اپنے ساتھ ناگ لوگ ملے گیا اور وہاں پر اس سے ناگ نے ویوہا کر لیا اور وہ صبح اٹھی تو اس کی مانگ بھری ہوئی تھی لڑکی اپنے قطن پر درڑ رہتی ہے اور یہ دعویٰ کرتی ہے تو اس کی شادی تو ناگ لوگ میں ناگ کے ساتھ ہو چکی ہے تو اب دوسری شادی کرنے کا تو پرشنی نہیں اٹھتا بہرحال رامین پریویش کی اس لڑکی کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر جرور فلموں کا اثر ہوا ہے ٹی وی سیریل کا اثر ہوا ہے اور مانسک روپ سے کمجور ویٹی اکثر اپنے ساتھ اس طرح کی کلپنائیں کر لیتے ہیں اور پھر وہ اسے سب کو بتا کر اپنا مہت بڑھاتے ہیں اکچہ دھاری ناگنوں پر آدھاری جتنے سیریل چل رہے ہیں انہیں دیکھ کر کئی بار لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ناگ یا ناگن چاہے جب انسان من جاتا ہے اور انسان چاہے جب ناگ اور ناگن تو ان کا جو ایک منوگینک اثر ہوتا ہے ویسا ہی اثر ابالک چھاترہ انیتہ کے ساتھ ہوا ہے کل ملا کر یہاں پورا ماملہ بہت چرچہ کا وشائی تو بنا ہی ہوا ہے لیکن ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ ناگ اور ناگن کے سیریل ہمارے سماج میں اندوشواس کو بڑھا رہے ہیں نمشکار دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمیں چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھما سان سے جوڑی ہر تاجہ اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں